ملیر جیسے علاقے یا پھر لیاری جیسے علاقے جیسے علاقے سے خان صاحب اگر لڑیں گے تو آپ کو یقین ہے تسلی ہے کہ جیت جائیں گے سکپر جو ہے جو فاسٹ باولر رہے ہیں مجھے تو صحیح نام بھی نہیں آتے اس کے کرکٹ کے لیکن انشاءاللہ تعالی نو کی نو سیٹیں یہ لے کے جائے گا خوضا کے ساتھ اس ملک کے اندر فوج کے ادارے کی قدر ہے فوج کے ادارے کی ضرورت ہے کراچی میں آپ لوگ جلسہ کرنے جا رہے ہیں حیدر آباد میں آپ لوگ جلسہ کرنے جا رہے ہیں آمیر لیاقت کے نشست پر بائی الیکشنز آپ لوگ لڑنے جا رہے ہیں تو جناب یہ بتائیے نو نشستیں جو اس کے بعد آنے والی ہیں وہاں پر بھی خان صاحب نے خود کو میدوار کھڑا کر دیا ہے یہ بتائیے گا ملیر جیسے علاقے یا پھر لیاری جیسے علاقے جیسے علاقے سے خان صاحب اگر لڑیں گے تو آپ کو یقین ہے تسلی ہے کہ جیت جائیں گے فتح ان کی ہوگی کیونکہ یہ دونوں گڑھیں ہیں سلمان صاحب خدا تعالیٰ کا شکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آج اب بلوچ پتھان سندھی یہ نہیں رہے یہ ایک قوم بن چکے ہیں اور ایک ایسے آدمی کی قیادت کے اندر جس کے اوپر خدا کا فضل ہے کہ اعتماد ہے ان کو اس لیے کہ پاکستان کا جو بنیاد یا اس کی تنظیم یا اس کا جو نظریہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی جنڈے ترے جو ہے انہوں نے پاکستانی قوم کو ایک قوم بنا دیا ہے مجھے یقین ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے میری چہرے کی مسکرات بھی آپ کو یہی بتائے گی کہ میرے سوال میں بھی آپ مسکرات ہیں دیکھا سکپر جو ہے جو فاسٹ باولر ہے مجھے تو صحیح نام بھی نہیں آتے اس کے کرکٹ کے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ نو کی نو سیٹیں یہ لے کے جائے گا خدا کے ساتھ چھیک ہے تو سر یہ یہ بتائیے کہ نو نشست اچھا خان صاحب نے دوہزار اٹھارہ میں پانچ نشستوں سے میدان میں اترے تھے اور پانچوں نشستوں انہوں نے جیتی تھی اور اس کے بعد انہوں نے میاں والی کی نشست اپنے پاس رکھ لی تھی اور باقی سے اس پر بائی الیکشنز ہوتے لیکن اب نو نشست ہیں اور شاید وہ اپنا ہی ریکارڈ توڑیں گے تو آپ کو لگتا ہے میاں والی کی نشست ان کو چھوڑنی ہوگی ان نو نشستوں کو لڑنے کے لیے اور یہ ویسے بھی ایک علامتی چیز ہے ساری سیٹیں ہمارے پاس جو ایک سو پچیس کے قریب تھی سوائے ان لوٹوں کے ہم نے تو باقیدہ قائدے اور ضابط کے مطابق بلکل جو ہمارا ڈپٹی سپیکر تھا اس کے سامنے جمع کرانے کے بعد پھر ہر ایک کو بلا کے پورا کمپلیٹ کر کے ان کے حوالے کر دیا تھا اپورٹڈ حکومت کے تو اس لیے وہ قطن بھی اب میاں والی کے امینے نہیں رہے اور آج یہ جو شہباز گل کا ہے یا یہ فوج کا اور پی ٹی آئی کو جو آپ اس میں لڑانے کی سازش کے کر رہے ہیں یہ سارے اسی کڑی کا ایسا ہے جس کے تحت وہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں سترہ جولائی کو جو عوام کا انقلاب جو ہے نکل کے آیا اکراستہ بورٹ ساری قوموں نے پنجاب کے دل نے خاص کر چار سیٹوں کی بجائے چار سیٹوں میں تین سیٹوں پہ جو ہے عمران خان پہ اعتماد کیا اس کے لوگوں کو ووڈ دیئے اس کے بعد یہ بوکلات کا شکار ہے اب کبھی یہ کس طرف جا رہے ہیں کبھی کون سا سارا تالاش کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ ایک متنازع الیکشن کمیشن جس کے تحت آپ دیکھیں کہ ان کو ایک سو پچیس سیٹوں پہ اگر انتخاب کرانا تھا قانون اور قائدے کے مطابق الیکشن ایک ٹو تھاوزن سیونٹین کے مطابق تو ساری سیٹوں کا کرانا تھا لیکن ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ غلام ہے ان کا وہ بھی ان کی باتیں جو ہے مانتا ہے یہ پورٹڈ حکومت کی تو اس کے حساب سے انہوں نے صرف گیارہ جس میں دو مخصوص نشستیں تھی اور نو دوسری اب ان کو ایک پنجابی کا لفظ ہے پسوری پڑ گئی ہے ایک پریشانی ملاحوں کو چکے ہیں کہ اب کیا کریں گے یہ آدمی تو سب کا مقابلہ کرنے کے لیے جو اکیلہ نکل آیا ہے اس کا اللہ کے اوپر اعتماد ہے اس ملک کے لوگوں کے اوپر اعتماد ہے اور جتنے دن یہ امپورٹڈ حکومت گزارتی جائے گی اس کا گراف اوپر چلتا جائے گا اب آخری چیز جو ان کے پاس رہ چکی ہے وہ یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کی اور پاکستان کے آرمی کی جو آپ اس میں لڑائی کر جو ہے جو ہے وہ ڈال دی جائے سازش کی جائے ان کے لیے سر میں ایک فکرہ استعمال کرتا ہوں جو ہماری خطرناک سما کر دیگا پالیسی کا حیثہ ہے کہ عمران خان نے پہلے دن وزاعت کے ساتھ کہا تھا کہ پاکستان کو پاکستان کی مضبوط آرمی جتنی چاہیے اتنا عمران خان نہیں چاہیے اپنے سے زیادہ جو ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے زیادہ اس ملک کے اندر فوج کے ادارے کی قدر ہے فوج کے ادارے کی ضرورت ہے میرا ملک جو ہے اس کی بسات آرمی سے منصوب ہے اور جب تک بہترین مضبوط آرمی جو ہے وہ نہیں ہوگی پاکستان آگے نہیں چل سکتا یا پاکستان قائم نہیں رہ سکتا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے